میں آپ کو ایک منفرد انداز میں ایک لہجہ سنانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بلائکان کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی پوسٹ آم تاکھوائیں سکتے دیکھیں قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے قرآن سننا بھی عبادت ہے ہم اپنے بچوں کو کیسے دیندار بنا سکتے ہیں کیسے اپنا فرما پردار بنا سکتے ہیں کیسے سیدھے راستے پیچھلا سکتے ہیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن والدین کا کام اپنے بچوں کو پرورش کرنا صحیح تربیت کرنا تو قرآن پاک کا شو کیسی چیز ہے کہ میرے دوستو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے دیکھیں ہم اپنے بچوں کو اگر گیمز کارٹونز اور اس طرح کی چیزیں ہم جب ان کو ڈانلوڈ کر کے دیتے ہیں تو وہ یہی چیز دیکھتے ہیں پھر ان کا دل قرآن پڑھنے میں نہیں لگتا ذکر اذکار کرنے میں نہیں لگتا تو پلیز آپ بجائے گیمز کے بجائے کارٹونز کے آپ ان کو قرآن کی تلاوت لگا کے دیں آپ ان کو قرآن کا شوک دیں شوک کیسے آئے گا کہ جب آپ خود گھر میں تلاوت سنیں گے آپ کے گھر میں تلاوت کی آواز آئے گی تو انشاءاللہ بچے بھی وہی چیز لیں گے تو چلیے ایک کے لہجہ میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایدینا السراط المستقین سراط الذین انعمت عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين بسم اللہ الرحیم 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 سرات والذین انعردت علیلن غیر المغضوب علیہم ونظالین میں اسی لہجے میں کسی سرات کو پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرات کو پڑھتا ہوں سرات کو پڑھتا ہوں اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت يا ايها الانسان مارك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفي نعيم ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يسلوا لها يوم الدين يسلوا لها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يومنا تملك نفس لنفس الشيء وَالْأَمْرُ يَوْمَئِ ذِلِّ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ انشاءاللہ میں نقص ویڈیو میں آپ کو گلے کی صفائی آواز کیسے بناتے ہیں اور بچوں کو کیسے سکھانا چاہئے ان کو پرمپلس کیسے کروانا چاہئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ